بھرمیشور کی بیڑی نام کی مہمہ کو بھرمیشور نے ایک اور افسر خوارہ جیبن میں دیا ہے کہ ہم بھرمیشور کے وچھن سے کچھ باتیں مانند کریں سب کو پرمیشور مسیح کے میٹھے اور پاویت نام سے جھے مسیح کی بھرمیشور سب کو آشش کریں انگری کریں پچھلے دنوں میں ہم اس صبح کے پرباد منن میں علپتی کی کدابی کی صدیائی سے کچھ باتیں ہم مانند کر کے آ رہا ہے اسی کا اٹھارہ پد تک سوری سترہ پد تک ہم نے پچھلے دنوں میں دھیان کیا تھا آج اٹھارہ اور انیس پد سے کچھ باتیں ہم دیکھیں اٹھارہ پد میں ایسا لکھا ہے اٹھ اپنے لڑکے کو اٹھا اور اپنے خوابتوں سے سنبھال دیکھ ان کا مادہ اسماعیل کا مادہ اس کا مرتیو نہ دیکھ پاتا ہے ایسی بول کر اس نے دور ہو کر بیڑ گیا اس نے اس کو تھیاگا یہ سمجھ سکتا ہے مرنے دو ابھی میں اس کو بھی لیے کچھ بھی نہیں کر سکتا ہے پرندو اس کا مادہ نے اس کو تھیاگ لیا اس کے بعد بھی سورگیہ پر ہمیشو سورگیہ پیدہ جی اسماعیل کے بارے میں بہت چندہ چندہ تھے تو یہ بھائیو بھگنو ہمارا مادہ پیدہ ہم کو چھوڑتا ہے ہمارا دھیان نہیں دیتا ہے پرندو ہمارا سورگیہ پیدہ ہم کو دھیان رکھنے والا ہے اس کا مادہ جی کوئی انٹرکشن دے رہا ہے تم اڈھ بچوں کو بھی جا کے اٹھاؤ اس کو سنبھالو ابھی تم اس کو سنبھالنے کا ٹائم ہے تم آئی سی بول کر ان سے بھاگنے کا نہیں ان کا بلہ ہی ندامیم اس کو سنبھالنے آگے پریے بھائیو بھگنو یہ ایک بہت بڑا ایک پانڈ پرمیرشر ہم کو اس میں سے سکھاتا ہے ہم بھی جانتا ہے ہم بھی کیا کرتا ہے ہمارے کچھ بچے لوگ نالائک بوجاتا ہے پرمیرشر کے وجن کے حساب سے نہیں چلتا ہے ہمارے اچھا کے حساب سے نہیں چلتا ہے جب ہم کیا کرتا ہے جانے دو یار مار مار کے اس کو سیدھا کرنے کے لیے کوشش کرتا ہے وہ سیدھا نہیں ہوتا ہے جب آئی سی سوچتا ہے کہاں جا رہے اسی ٹائم اس کو بہا دو یہ مانوشیہ ایسی سوچتا ہے پرند پرمیرشر یہ آگیا دیتا ہے تم ایسا نہ کرو تمہارا بیلخین بچے کو تم اٹھاو تم اس کو سنبھالو ان سے باتیں کرو ان سے جا کے بات چیت کر اسی کو ایک تندرس دے اسی کو شاند ہونا دے یہ ہم کو کرنا ہے پریے بھائی و بھنوں ہم آنے والا دنوں میں ہمارا بچوں کو کمجور بچوں کو ہم آگے بڑھانے کے لیے آئی سی خاجرہ کو پرمیرشر نے آگیا دیا آئی سی کام ہم کو کرنا ہے اس کے بعد کیا بول رہا ہے کیوں تم کو سنبھالنا ہے تم کیوں اس کو اٹھانا ہے کیونکہ میں اس کے دوارا ایک بیڑی جہادی بناوں گا اس کے دوارا ایک بیڑی جہادی بناوں گا اب رغام کو اس نے باہر کرنے کے لیے بولا جب بولا تھا تم چندہ مت کرو تمہارا بیٹے کے دوارا میں ایک جہادی بناوں گا پارند مادہ سے بات کرتا ہے جب کیا بول رہا ہے ایک بیڑی جہادی بناوں گا پرمیرشر نے وہ آگیا واحدہ کو پورا کیا ہے آج ہم جانتا ہی کہ عربی لوگ عربی راش یہ صاحب اسماعیل کا بچھل ہو گئے پرمیرشر نے ان کو کتنا بڑھا دیا کتنا آشش دیا ہے حاجرہ کو دیا ہوا پردکیہ کے انصار پریبائیو بہنو پرمیرشر ہم سے بائدہ کرتا ہے وہ صاحب پورا کرنے والا پرمیرشر ہے پورا کرنے والا پرمیرشر ہے اس کے اوپر بھروسہ رکھ وہ کبھی ہو سکتا ہے تھوڑا لیٹ ہو جاتا ہے پرندو پرمیرشر کا ٹائمر سب کچھ سب کچھ سب کچھ اچھا کرنے والا ہمارا پرمیرشر اس کے اوپر بھروسہ رکھ ہمارا بچے لوگ توڑا بُتھی ہی نو ہو جاتا ہے کچھ نایا نا لائک ہو جاتا ہے اسی ٹیم پرمیرشر بولتا ہے تم اس کو سمپالو اس کو بھی میں آگے بڑھاؤں گا پرمیرشر کا انگرہ کتنا اچھا ہے اس کے بعد انیس فد میں ہم دیکھ سکتا ہے کہ تب پرمیرشر نے اس کی آنکھیں کھول دی پرمیرشر نے اس کی آنکھیں کھول دی اس کا مطلب ابھی تک وہ اندر بیٹھ رہا تھا نہیں نہیں اسی کا باہر کی آنکھ تو کنائی تھا پرندو اس کا آنکھ طریق ویٹی کا آنکھ بند تھا ہم جانتا ہی کہ ہمارے اوپر کی ایک منشہ تو ہے اسی کے اندر بھی ایک منشہ ہے وہ آتما ہے ہمارا آتما بہت بار ہم کیا کرتا ہے باہر کے آنکھیں کھولے رہتا ہے پرندو اندر کا بیٹھتو کا وہ آنکھ ہمیشہ ہم بند کرتا رہتا ہے اس لئے پرمیرشر کا انگرہ کو ہم دیکھ نہیں پاتا ہے پریہ بائیو بھنو ہم اپنا آنکھ اٹھا کر کول کر پرمیرشر کا انگرہ کو دیکھنے کے لئے پرمیرشر ہم کو سکائدہ کریں گنتی کی قداب باوی صدیہ 31 پد میں ہم دیکھ سکتا ہے کہ وہ بھلام کی آنکھیں پرمیرشر نے کھولی اسی کے سامنے پرمیرشر کا ایک دھنٹ لے کر وہ سرگ دول تلوال لے کر کڑا ہے وہ دیکھنے کے لئے اس کو آنکھ دیکھ نہیں پاتا تھا پرندو پرمیرشر نے اس کا آنکھ کھولا اس نے دیکھا ہے اس کے بعد دوسرا راجہ چہہ دیا ستروائے پد میں ہم دیکھ سکتا ہے کہ علیشہ نے ان کے چھیلے کے لئے پرارتنا کیا جب اس نے اس کے آنکھ کھولا آنکھ کھولنے کا ٹائم ہم دیکھ سکتا ہے کہ علیشہ کا چاروں اور اکنی مہرد سے سرگ دودوں سے اس کو بچانے کے لئے سرگ دود ان کے گھر کے چاروں اور تھے اس کے بعد ہم دیکھ سکتا ہے کہ لوکا چھووی صدیائے میں امہ اس سے دو چھیلہ لوگ چل رہا تھا پر وہ یہ شمشیق ان کے ساتھ چلا پر اندھو ان کا آنکھ نروت کر دیا تھا اس لئے پرابوئی شمشیق کو پہچان نہیں پایا پر اندھو ان کے گھر پہ پہنچ گیا وہ رٹی لے کے اس کو انگرے کر کے دیا جب ان کا آنکھ کھول دیا ہے وہ پرابوئی شمشیق کو پہچان لیا ہے پرابو کا مہمہ ہم کو دیکھنا ہے ہمارا آنکھ آنکھ درکا آنکھ آتما کا آنکھ کھولنا بہت ضروری ہے جب ہم آنگ در کی آنگ کھولتا ہے اسی ٹائم پرمیشور کا انگرہ ہم دیکھ سکتا ہے ادھر ہم دیکھ سکتا ہے کہ اس کی آنگیں کھولی اس کے بعد اور اس کے ایک قوام دکھائی پڑا تاب اس نے جا کر تائلی کے جل سے بڑھ کر لڑکے کو پھلایا اس نے ادھر ادھر گمہ پھلا پارندو اس کا آنگ بنتا اس لئے وہ قوام دیکھ نہیں پایا پارندو جب پرمیشور نے ان کی اندر کی آنگیں کھولا اسی کا پرمیشور کا انگرہ اس نے دیکھا ہے وہ قوام میں بہت سارا پانی دیکھا ہے پارندو ہم جانتا ہی کہ ابرغام نے ان کو باغر کر دیا تھا جب ایک تائلی میں اس کا توڑا سا پانی لے کے بھیجا ہے پارندو منشنے ہمارے لئے کچھ کرتا ہے اسی میں ایک سیما ہے سیما ہے پارندو پرمیشور نے کچھ انگرہ ہم کو دیتا ہے اسی میں کوئی سیما نہیں ہے دیکھا وہاں میں کتنا پانی ہے کتنا پانی بھی لے کے ہیں ان کا بیٹے کو پلاو تو Minor دیکھ پارندو کا آشیش کتنا ہے پارمیشور ہم کو سقاعدہ کرے ہمارا بیچوں کو دھیان رکھنے کے لئے پارمیشور کا انگرہ ہمارے بیچے کو اوپر ملنے کے وہ دیکھنے کے لئے اور ہمارا آنگ کول خیر پارمیشور کا مہماغ دیکھنے کے لئے اس وجن کے دورہ پربیشوکم کو سقاعدہ کرے اس کی بڑے نام کی مہمہ ہو